اسلام علیکم گائیز امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے خیر حیلیہ سے ہوں گے آج جو ویڈیو لے کے ہاں رہا ہوں اس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اوکی ایکس پر زیادہ سے زیادہ ریفرز کیسے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ابھی تک میسیجز آتے ہیں کہ تو ہمارا اکاؤنٹ جو سسپنڈ ہو رہا ہے یا ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریجیکٹورس کی مین وجہ کے ہے اب میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میرے بھائی اکاؤنٹ سسپنڈ تب ہوتا ہے جب آپ ریفر لینک یا تو پاکستان والا یوز کرتے ہو دیکھو آپ ہنڈر ستوشیز والا بنا رہے ہو پاکستان کے لینک یوز کر رہے ہو تو اٹومیٹک سسپنڈ ہوگا اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے نیو ہنڈر ستوشی والا کینیڈا کا بنانا ہے تو آپ نے ریفر لینک بھی کینیڈا والا یوز کرنا ہے جرمنی کا بنانا ہے تو جرمنی والا یوز کرو اسی طرح فرانس اسٹریلیا کا آپ نے نیو اکاؤنٹ بنانا ہے تو ریفر لینک بھی آپ نے وہی یوز کرنا ہے پاکستان والا یوز کرو گے تو اٹومیٹک لی جو ہے نا وہ آپ کا سسپنڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو دوسری بات یہ ہے کہ ویریفکیشن وی پی این کے ثرو میں کرتا ہوں تو دو تین منٹ میں ہو جاتی ہے پہلے لوگ کہتے ہیں ہمارا دو تین دن سے ریویو میں ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی ہے ہمارا تو ٹھیک ٹھیک چل جاتا ہے یار اچھا جو کام کی بات ہے وہ میں بتاؤں گا کہ آپ نے ریفر کیسے لینے ہیں اس کے لئے آپ نے کچھ ایمیجز یوز کرنی ہیں وہ میں طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے کرنی ہیں اور ان کو کیسے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے ہیں اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ میرے ریفر کیسے آتے ہیں جو دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے سوشل وغیرہ سیل کرنی ہیں تو نمبر میں دے دیتا ہوں نمبر آپ میرا نوڈ کرنے اور مجھ سے کنٹیٹ کرنے سوشل وغیرہ میں لیتا ہوں تو ویڈیو بھی طرف چلتے ہیں اس میں بیسکس یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ نے ریفر کیسے اٹھانے ہیں ٹھیک ہے بھئی میرے پاس آپ یہاں پر دیکھو ٹوٹل اماؤنٹ جو ابھی تک کیے 0.008 0.0087 جو ہمارے پاس UST 451.93 بن رہی ہے ابھی تک جو میری ادھنا گیا اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے ریفرل بتاتا چلوں ٹھیک ہے تو اب آپ کو اپنے ریفرل بتاتا چلوں کہ میرے ٹوٹل ریفرل کتنے ہو چکے ہیں یہاں پہ مور پہ جا کے اور نیچے ریفرل پہ میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس شو ہو جائے گی لیسکی ابھی تک میرے پاس ٹوٹل ریفرل کتنے ہیں دیکھو یہاں پہ میرے پاس 89 ریفرل ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے تقریبا کی وائی سین سب کی کمپلیٹ ہے اور ان کو میں جس اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہوتا بس ریفرل کو صرف گائیڈ کرنا ہوتا ہے باقی کام آپ کا اپنے ٹھیک ہے اب یہ کچھ ایمیجز ہیں جو میں یوز کرتا ہوں کہ ان کو دیفرن گروپ میں پوسٹ کرتا ہوں تاکہ میرے پاس ہواں آئے جس طرح بھی میرے پاس ایک یہ ہے تو اسی طرح یہ دیکھو میرے پاس دوسری پکچر ہے 40.96 ڈالر کی ٹھیک ہے کہ میرے پاس جیسے اماؤڈ بڑھتی ہے تو میں ڈیفرن سائٹس پہ یوز کرتا ہوں جیسے اب میں ایک شیئر کروں یہ دیکھو میں انسٹرگرام پہ میں نے لگایا ہے فری ارننگ تو لوگ ایسے اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایف پی پہ تو لوگوں کو پتا ہے باقی انسٹرگرام یا دوسری جو سائٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کو اس چیز کی اتنی زیادہ اویرنس نہیں ہے تو آپ نے بھی جس یہاں پہ لوگوں کو اویرنس دینی ہے اچھا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ورڈ سیپ کا ٹھیک ہے جہاں پہ میں لوگوں کو ایڈ کرتا ہوں جو اس کام کو سمجھتے ہیں اوکی ایکس کا ٹھیک ہے میرے پاس سارے وہ لوگ ہیں یہاں پہ میں ایک بندی کی آپ کو چیٹ پرانا چاہوں گا جس کا اکاؤنٹ دو تین منٹ کے اندر اپروو ہوئے ٹھیک ہے اوجہ کیا ہے کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا وہ خود بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یار باقی یہ سا ہوگا یا نہیں ہوگا اب میں جو سگرین شارٹ اس کو زوم کر کے بتاؤں گا آپ نے دیکھنا ہے کہ دو تین منٹ کے اندر اپروو ہو گئے یہاں پہ دیکھو اپروو ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اور میں آپ کو ٹائم تھوڑا زوم کر کے بتاؤں گا کس ٹائم ہوا تھا ہمارے پاس سات پچپن پہ ٹھیک ہے اب جو ہم نے اس کی ویریفکیشن سٹارٹ کی تھی وہ ٹائم بھی آپ کو میں دیکھا ابھی دیکھو کی وائی سی لیول جو ہے وہ ہم نے کب سٹارٹ کیا تھا اب یہ اپرووو نہیں ہے اس کا دیکھنا آپ سیون فیفٹی تری پہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اب دیکھو دو تین منٹ کے اندر جو ہی ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے وی پی این کو یوز کی وی پی این سے آسانی سے جو ہے وہ اکاؤنٹ آپ کا اپروو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دو تین منٹ کے اندر ہم نے اکاؤنٹ کو اپروو کروایا تھا اس والے اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارے پاس ہے وہ ہے ایف پی ایف پی کے اندر بہت سارے گروپس ہیں جو میں نے جوائن کی ہوئے جہاں پہ عوام یہ ان کی جو ٹریفک ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اب یہاں پہ ارننگ کے فری ارننگ کے اس طرح کی کافی سارے گروپس ہیں جیسے اوپر دیکھو یہاں پہ فری ارننگ گروپ ائر ڈروپ پیسی کماؤ ٹھیک ہے اسی طرح کے گروپس ہیں جہاں پہ ہم ڈیفرنٹ ترکی پوسٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو سکے اب میں ایک پوسٹ ہے اس کو جو ہے یہاں پہ میں آپ بتاؤں یہ دیکھو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سی پوسٹ زیادہ اٹریکٹو ہے تو لوگ اس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اب بہت یہاں پہ دیکھو ایک پوسٹ ہے کہ آن لان ورک ایڈ پوسٹنگ کی وہاں پہ دیکھو عوام زیادہ ہے کمنٹس وغیرہ بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک نے یہاں پہ اکیس کی کیوئی اسی طرح اس کے ساتھ نیچے دیکھو کوئی ریل سائٹ بتاؤ فلاں فلاں تو آپ نے بھی بس جس یہی کرنا ہوتا ہے کہ عوام کو بس اپنے پاس لانا ہوتا ہے اس طرح کی پوسٹ وغیرہ کر گئے میں ایک پوسٹ کروں گا جہاں پہ لوگوں کو اکیس ریلیٹر لے کے ہوں گا اور بتاؤں گا کہ دیکھو یار میرے پاس جو ہے اتنے ڈالر ایزی سے آسکتے ہیں تو آپ کیسے کرو میں ایک پکچر لگا رہا ہوں وہی جو میں نے شروع میں دیئے تو اپر میں دیتا ہوں اور کس فاسٹ ارننگ سائٹ ٹھیک ہے ہاو ٹو گیٹ ٹو فائف انڈرڈ یا ہاں فائف انڈرڈ ستوشیز ڈیلی ہمیں کیسے ملیں گے ٹھیک ہے اس طرح کے پوسٹ بنا کے میں جب گروپ میں پوسٹ کروں گا تو آپ لوگ دیکھنا لوگوں کے اچھا بھلا ریسپانس آجاتا ہے اور وہ پرسنلی میسج کرتے رہتے ہیں سپیم میں بھی آپ کے آسکتے ہیں اور یا میسج ریکویسٹ میں آپ نے وہ چیز پوسٹ کرنے کے بعد نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھتے رہے نا پوسٹ میری تیار ہے اور میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے یہ ڈن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ جو دوسرا ہے انسٹر گرام یہاں پہ لوگوں کو اتنا ایڈی نہیں ہوتا کہ ارننگ سے ریلیٹڈ تو برحال کیا کرتے ہم یہاں پہ جو سٹوری ہے میری اس پہ میں جو ہے نا وہ اچھی سی اٹریکٹو پکچر لگا دیتا ہوں تا کہ لوگ جو زیادہ آسانی سے آسکیں ٹھیک ہے اب جن لوگوں کو پتہ ہے تو وہ تو اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ ہو فورن سے میسج کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ اس طرح آپ کی پوش تیار ہو جائے گی اور ایسے لوگ آپ کی طرف آپ کو پتہ ہے انسٹرگرام اور جو وٹس پہ سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ تو آپ نے اسی طرح پوش بنا کے جو ہے جو یہاں پہ ہمیں ڈیفرنٹ جو لنکس ہیں وہ یہاں پہ میسنجر پہ بھی شیئر کرتے رہتا ہوں ٹھیک ہے جتنی بھی لوگ ہیں سب کو شیئر کرتے رہتا ہوں اور پوش لگا تو یہ سارے لوگ ہیں جو خود آجاتے جو ٹھیک ہے پوش کے بعد میں ان کو لنک دے دیتا ہوں اور ساتھ بتا دیتا ہوں یہاں پہ میسیج روکیسٹ میں یہ اس طرح میسیجز آتے رہتے ہیں اب جو کام کی بات یہ ہے کہ میں جو ہے ستوشیز وغیرہ بھی بائے کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک دو کسٹمر ایس ہیں جن کو میں ڈیلی بیس پہ ان سے جو ہے نا ستوشیز وغیرہ لیتا ہوں لوگ تو تیس تیس اکاؤنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے اور اچھے بھلے ریفرل بھی ہوتے ہیں اس طرح کافی تقریباً جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں ڈیلنگ کر چکا ہوں تو اس لئے میں نے نمبر بھی سٹارٹ میں دے دیا اگر کوئی بائے سیل کرنا چاہتا ہو تو نیٹ ریڈ اس سے 40 کا مارجن رکھے ہم بائے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جو نمبر میں دے چکا ہوں پھر بھی میں دسکرپشن میں اپنے جو گروپ اس کا لنک دوں گا تو امید کرتا یار ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چھوڑے رہیے اللہ حافظ